کبھی آپ کا گزر کسی جنگل سے ہو تو غور ضرور کیجئے گا جنگل میں آپ کو ہر طرح کا درخت اگا ہوا ملے گا بغیر کسی خاد اور ذریعی عدویات کے ایمازون کی مثال ہی لے لیجئے سات ہزار مربع کلومیٹر پھیلا ہوا بڑا جنگل سات ملکوں کی سرحدیں اس کو لگتی ہیں وہاں آپ کو انٹرکروپنگ کی وجہ سے ہر طرف گرینری ہی گرینری نظر آئے گی یہ جنگل دنیا بھر کے مہنگے طبیبوں کے لیے قیمتی جڑی بوٹیوں کا ذریعہ بھی ہے اس جنگل میں اسی ہزار سے زائد اقسام کے پودے پائے جاتے ہیں یعنی قدرتی انٹرکروپنگ اور یہی اس جنگل کی زرخیزی کا راز ہے پاکستان میں بھی لاکھوں ایکڑ رکبہ پانی نہ ہونے کے باعث بنجر پڑا ہے کلزر زمین کا دس فیصد سے زائد سیم تھور کی وجہ سے ناقابلے کاشت ہے کسان صرف اس بیکار زمین پر مختیف اقسام کے درخت ہی لگا دیں تو پانچ سال میں یہ زمین بھی زرخیز ہو سکتی ہے اور درختوں سے اچھا خاصا منافع بھی کمایا جا سکتا ہے درست طریقے سے کاشت کی گئی فصل سے ہی اچھی پیداوار آ سکتی ہے انٹرکروپنگ میں درست طریقہ کیا ہے فصلوں کو کاشت کرنے کا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ایگرانومسٹ ڈاکٹر عمران حیدر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کسان اچھے طریقے سے فصل لگا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم فرمائیے گا جی وردہ السلام اصل میں انٹرکروپنگ کرنے کے لیے آپ کو فصلوں کا چناؤں بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ نے ایک ٹائم میں ایک فصل وہ لگانی ہے جو آپ کی زمین کی زرخیزی کو ختم کرتا ہے دوسری فصل آپ نے وہ لگانی ہے جو آپ کی زمین کی زرخیزی کو بڑھائے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے کہ جو بیسٹ پریکٹیسیز ہیں وہ کیا ہیں بیٹس کے اوپر لگانا چھوٹی کھیلیوں پر لگانا یا پلینز مین کے اوپر لگانا فصل کو جی میں مکہی اور سویابین کا اگر بتانا چاہوں تو پاکستان میں جو بیٹس کے اوپر مکہی اور سویابین کامیاب ہیں فلیٹ میں بھی ہمارے ادارے نے اس کے اوپر کام کی ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ تجربہ کامیاب نہیں جا رہا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو میز اور سویابین کی بات ہے اس کے علاوہ اگر ویجیٹیبلز کی بات کریں کیونکہ چھوٹے کسان نارمی اس طرح کا موڈل زیادہ اڈاپٹ کریں گے تو وہ ویجیٹیبلز بھی لگاتے ہیں ساتھ میں گرین بھی لگاتے ہیں فوٹس بھی لگاتے ہیں تو اس طرح اگر ویجیٹیبل اور کسی اور چیز کی انٹروک کروپنگ کرنی ہو تو پھر کیا آپ سججیسٹ کرتے ہیں آپ اگر اونوے پریکٹس کے علیاء سے بتاتا چلوں کہ گنہ وہ جو گنے کے اندر ہم بیٹ سائز رکھتے ہیں وہ ہی رکھ کے اس کے جو بیٹس کے اوپر ہم نے مٹر لگا دینا ہے ایک تو ہماری جو مٹر ہے وہ ایک تو جو نیٹریجن فکسیشن کرے گا جو ہمارے گنے کے لیے ایک سو بیٹس دن کے بعد بہت ہی حیلپل ثابت ہوں گے جی عمران حیدر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ کسان بتائے ہوئے طریقے پر کاشت کر کے انٹرکروپنگ سے اچھی فصل لے سکتے ہیں انٹرکروپنگ سے فی ایکٹ پیداوار میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ خاتوں کے اخراجات میں نمائع کمی واقع ہوتی ہے ہم پرعظم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں